جشن آزادی کے سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ اس وقت نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ ٹرسٹ صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ نئی نسل کو یہ پتہ چل سکے کہ تحریک پاکستان میں جن لوگوں کا کردار تھا جس طریقے سے لوگوں نے قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی وہ تمام داستانیں وہ تمام حقائق ان کے نالج میں اضافہ کر سکے نظریہ پاکستان کے اندر جیسے ہی آپ ٹرسٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ وہ کرسی نظر آتی ہے جس کو تاریخی کرسی بھی کہا جاتا ہے اور یہ قائد عظم محمد علی جنہ اس پر لائل پور فیصل آباد کے جلسے میں انیس سو بیالیس میں تشریف فرما ہوئے تھے اس کو یہاں پر محفوظ کیا گیا اس کے علاوہ یہاں پر مختلف تصابیر لگائی گئی ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی شخصیت کس کس جگہ پر کیا کیا جد جہد ہوتی رہا یہاں پر سیمینارز منعقد کیا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو تاریخ کے حوالے سے علم ہو سکے اور اپنی تاریخ کو زندہ قومیں کبھی نہیں بھولتی ہیں اور جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ نیس تو نابود ہوتی ہیں بڑے قریب سے دیکھا ڈاکٹر رفیق احمد صاحب بھی ایک ایسی شخصیت ہیں اسلامی کارلی گراؤنڈ میں ایک جلسے میں جن برکر نے بہت کام کیا تھا ان کو یہ چھر دوکر ملے تھا جنہوں نے پانچ پین شہ سہ مہنے کام ان کو ایک کلاس ملے آئے میں نے تین مہنے کام کیا تھا میں نے ہائی سی ایک کلاس اچھا یہ بتائیں کہ یہ جتنی گیلری اور جتنی پکچرز ہیں اور جو کچھ یہاں پہ نظریہ پاکسانٹ پرست میں محفوظ کیا گیا آپ کے خیال میں نیو جنریشن یا آج کے لوگ آکے اس سے اس قدر فائدہ یا استفادہ حاصل کر رہے ہیں نہیں ہم نے یہ تصویر دوسری ہے نا جی جی کرتے ہیں اس میں اپنے بھی آتے ہیں ہم ہم فنکشن کرتے رہتے ہیں نا سیمینار وغیرہ کچھ سیمینار فنکشن اور ان کو بلاتے رہتے ہیں بلکہ بچے جو ہیں ہم نے یہاں سمر شکول کے شروع کیا ہوا ہے دو تی دو ملنے کا ہوتا ہے عام طرح میں گرمی کی چھوٹیوں میں اس میں تین سے تیرہ سے سترہ سے سترہ ساری چھے سے تیرہ سال کے پچے جو ہیں مختلف سکولوں میں پڑھنے والے وہاں آتے ہیں دو سو دھائی سو ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بڑی دکھائیتے ہیں بات میں جاز رکھتے ہیں پبلک ہی بہت سے میکنگ ہوتے ہیں اس میں بھی ہم دورے کروا دیتے ہیں اس میں اچھا آپ رفیق صاحب اس میں بھی رہے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چینسلر وائس چینسلر اور اس کے بعد آپ نے تحریک پاکستان میں بڑا حمد کی ادار دکھے قائد عظم کو بڑا قریب سے دیکھا آپ سمجھتے ہیں کہ قائد عظم کی پوری شخصیت کا احطہ ہم لوگ کر پائے ہیں یا بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں میری نا چیزیں بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں لیکن جانتے ہیں ہمارا دال لگ ہے ہم نے ان کا ایک ایک سٹوڈنٹ خاص طور پر ہم ذکر کروں گا کہ لاہور میں وہ پولٹیکل مقاصر کے لیے اسلامی اقالج ریدوے روڈ پر اس میں آتے تھے لاہور میں وہ تحریک پاکستان کے زمانے میں یعنی انیس ست چاریس ست سنتاریس تک تیرہ یعنی سترہ اٹھارہ مرتبہ آئے ہیں تیرہ مرتبہ اسلامی اقالج میں آئے ہیں ان سات سالوں میں وہ تیرہ مرتبہ ہیں تیرہ مرتبہ ہے اسلامی اقالج کے طالبہ تھے وہ تحریک پاکستان کے برکر تھے مسلم سلوڑن فیڈریشن ان کی بڑی مشہور تنظیم تھی آج کل بھی ہے مگر اس جوانے میں وہاں شامل ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ جاتے اس میں شامل ہوئے ہیں عام ہم جیسے لوگ بھی شامل ہوئے ہم عام طرح پر قائدادم کی آواز دباک کہتے ہوئے الیکشنوں میں یا میٹکوں میں جاتے تھے تو اسلامی اقالج کے اندر بڑا رچ موجود ہے وہ بہت کام انہوں نے کیا تھا ہمیشہ وہ آتے تھے وہاں اسلامی اقال جو مین حال لگ کے نام ہے حبیبی حال تو اکوانستان کے بادشاہ حبیب اللہ نے حال بنا کر دیا تھے حبیبی حال نے اسفرح تحرین کرتے تھے ہم تو وہاں جب بھی آتے تھے وہ اسلامی اقال میں دو تین تک حریر کرتے تھے ایک حال کے اندر کرتے تھے ایک بار گراؤن میں آئیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک حال ملتے تھے ایک عام گراؤن میں بچوں سے ملتے تھے تو ہم تو ان کو دیکھا کرتے تھے اور کئی بار ان کی باتیں سننی ہیں بڑا کچھ ہوئے اور ہر لڑکے کو کبھی نہیں کہا بھی موقع ملے ان کی ہاتھ سننے ہاتھ ملائے اچھا نفاست جو قائد عاظم محمد علی جنہ کی تصاویر میں جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ کہ نفاست بہت زیادہ تھی ان کے لباس میں ان کے گفتگو میں شایستگی بہت زیادہ تھی نہیں آپ نے صحیح کہا مگر وہ نفاست اس قسم کے نہیں تھی جو بڑے نازک قسم کے لوگ ہوتے ہیں مثلا جب گراؤن میں بیٹھتے تھے تو ان کے اس طرح کی تصویریں دیکھیں کوٹ چھوٹ پینٹو گارے سارے درمل ہوتے تھے تو اس میں لیکن نفاست ہے ضرور تھی صفائی کے ساتھ اپنے آپ کو بنے ان کے مثلا ان کا لیواز میں شروع میں توریدار پجاما جو بڑی امید رکھتا تھا پھر اس کے بعد وہ عام طور پر ایسکیں ضرور پہنتے تھے اور ایک چیز ایمپاؤنٹ ہے ان کی یہ ٹوپی تھی وہ تیری رکھتے تھے بانکوں کی ٹیٹری بانکوں جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک روکدار والی ٹوپی تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکرات اور بشاشت ہوتے تھے اور باتیں وہ انگریجی میں بھی کرتے تھے اردو میں بھی کرتے تھے بامبے کو جو اردو ہے اس کے حواد سے باتیں کرتے تھے اوپن باتیں کرتے تھے اور عام طور پر تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہوتا تھا لڑکوں کو تجار کرتے تھے اب ایریکشن کے دوانا آیا فارٹی سکس کا سارے انڈیا میں ایریکشن بڑی ایمیت رکھتے ہیں جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ انڈیا ایک رائے گا اس سے آگے بھی گفتگوں کے سلسلے کو بڑھائیں گے رفیق صاحب آپ تشریف رکھئے اچھا یہ بتائیے گا رفیق صاحب کے جب آپ نے ایڈمیشن لیا آپ نے بتائیا کہ اسلامیہ کولیچر لائنج نے قائد عظم محمد علی جنہ تیرہ بار جو ہے وہ آئے اور آپ نے تو یقین انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ان کی طبیعت میں بھی نفاست تھی روب اور دب دبا بھی تھا اور پھر لباس کی جو شائستگی اور ان کی گفتگوں کا جو انداز تھا وہ سب کو مسہور کرتا تھا کیا ایسا ہی ہے نہیں یہ آپ نے صحیح فرمایا ہے محمد تک اس میں شک نہیں کہ جلسوں میں اور جلوسوں میں تو عام لوگوں کے ساتھ گھول مل جاتے تھے لیکن سٹیٹ پر بڑے سمارٹی بیارتے تھے اور اس کے علاوہ جہاں گئی موقع ملتا تھا لڑکوں کے ساتھ بات کرنے کی بات کا زمین پر بیار جاتے تھے مجھے ایک بہت زیادہ تصویر ان کی اس زمانے میں اسلامی قول کے جو گراؤنڈ بہت بڑی ہے لڑکے ہوتے تھے بہت سے تو وہ آ جاتے تھے گراؤنڈ میں اپنی بے مطلب سسٹر موت مفات مجھنا کے ساتھ اور گراؤنڈ میں بہت کت کرسی میز کی بجائے نیچے سے گراؤنڈ پر بہت جاتے تھے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت اور کیلے بہتتے تھے درمیان میں بچوں کے ساتھ سنجھے درمیان میں مصن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تصویر ہیں ساتھ مموت مفات مجھنا ہے کبھی کرسی بھی ہوتی تھی کبھی ویسے گراؤنڈ پر اور لڑکوں کا حجور اردگری ہوتا تھا سرکر لگا ہوتا تھا بے شمار لڑکے ان کے ساتھ بہتیں ہوتے تھیں اور زیادہ تر بات ہے پاکستان کا بارے میں پاکستان کو قائم کرنا ہے اور پاکستان کا پیغام ہر جگہ پہچانا ہے اس سے جو میں باتیں کرتے تھے جوکس بھی ہو جاتے تھے جوکس بھی کرتے تھے ہاں جو تو وہ مہاں کوئی آپ کو یاد ہے ان کی زندگی کا اس دور کا کوئی جو جو انہیں کیا نہیں مجھے ان کا یاد ہے میں نے ارس کیا نا کہ میں انیس سو مجھے تاریخ پاکستان زمانہ ہے انیس سو چالی سو چالی سو تالیس انیس سو چالیس میں میں نے امی اس کا امتحان دیا تھا نمی جماعت کا اور اکتالی میں میں داخل ہو گیا اسلامی کالج میں اور اسلامی کالج میں میں نے بیے کیا ایف اے کیا بیے کیا پھر پنجاب یونیورسٹی میں نے امی کیا لیکن اسلامی کالج میں آمدر کھولی رہی ہے آمدر افتاب کی رہی کیوں کہ قائد آزم کی بابستری زیادہ مانتے ہیں قائد آزم جب بھی لاہور میں آئے ہیں ہمیں ہسٹوری بتاتے ہیں کامل کا تیرہ مرتبہ آئے ہیں لیکن ہمیں تو ہمیں ہسٹوریاں نہیں ہونے ہمیں تاریخیں ہر مرتبہ قائد آزم کو دیکھتے ہیں جب آتے تھے لاہور کے اندر ایک بہت جوش ہوتا تھا فاطمہ جنا بھی ساتھ ہوتی تھی فاطمہ جنا ہمیشہ ہوتی تھی عام طور پر وہ آتے تھے اسلامی قول کے جو پیشے سے وہ گرام داخل ہونے والی جگہ ہے وہاں سے اپنے گاڑی میں اور گاڑی ان کی مین سٹاف روم کے آگے کھڑی ہوتی تھی اور فاطمہ جنا بہنی سے نکلتی تھی اور وہ عام طور پر کبھی ایک تقریر تو ان کا مین اسلامی قول کا مین حال ہے حبیب اللہ کالیج کرناتا ہے اخوانستان کے امیر حبیب اللہ نے بنا کر دیا تھا اور وہ تقریر کرتے تھے بڑا بھو ہوتا تھا پھر چھوٹی مری تقریب ہوتی تھی لیکن کئی دفعہ گیا ہے کہ وہ گراؤن میں آ جاتے تھے اپن گراؤن میں گیا ہے اپنی گکتوں میں قائد اعظم محمد علی جینا محاوروں کا استعمال بھی کرتے تھے یا مخالف کو کس ان الفاظ سے یاد کرتے تھے جب اپنوں میں بیٹھے ہوتے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان کے زبان بڑے شاشتہ تھی وہ کو ایسے مطلب ہے تاریخ پاکستان کے بات کرتے تھے اور ہندو لیڈر اور کانگرس جو پاکستان کے بارے میں انہوں نے کمپینڈ سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں کتا جنہیں ضرور کرتے تھے وہ اپنا اس معامل میں گاندی کرتے تھے لیکن زیادہ ٹائم ان کا ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکوں کے تعلیم پر زور دیا دینا ہے اور تاریخ پاکستان کے معامل میں جب موقع میں رہ گا تو آپ کو بات نکرنا ہے آپ نے اور اس معامل میں جب تاریخ ایک بہت سترے یاد ہے کہ تاریم پر زور دے کہ جب تاریخ زمانے نہ ہو تو آپ نے ہمیں سٹڈیز پوری کرنی ہے سٹڈیز میں پیچھنی رہنا ہے اپنے کمپریٹ کرنے اپنی کریجویشن جو بھی ہے لیکن جب میں آواز دوں گا تو آپ کو میدان میں نکھنا ہے پاکستان میں انتخابات میں جو انتخابات کی حدث اس نے فیخصہ کرنا تھا کہ انڈیا ایک ہوگا یا پاکستان بنے گا اس کے لئے انہوں نے کہا تھا وقت آگیا ہے کہ آپ میدان میں نکھ رہے ہیں اسنانچہ اسلامی ہیں کہ تلوہ جوک در جوک جناب نکلا ہے بیش مار جگہوں پہ ان کے بن گئے مجھے بھی موقع ملے ہمارا ہمارا بھی ایک گروپ تھا اور اس تاریخ کے بارے میں ہمیں ہم گروپ انہوں نے سارے پنجاب میں بیجے ایک گروپ خوشارپور میں گیا خوشارپور میں میں ساتھ شئے ہم لڑکے تھے اگر چھے کبھی میں لاہور سے بار نہیں کر رہا تھا لیکن یہ موقع میرا ہے خوشارپور میں اور چنانچہ وہ تو اس قسم کی ہم کرتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ جو جشن آزادی اس وقت ہم بنا رہے ہیں جس طریقے سے منایا جا رہا ہے جھنیاں لگا لیتے ہیں جو نئی نسل کو ہماری تحریک کے بارے میں جو علم ہے وہ کافی ہے یا بہت سے پہلو ابھی نہیں کافی نہیں ہے بہت سے پہلو چونکہ یہ ایک مصبت تحریک تھی تحریک پاکستان بڑھنے کے بارے ہم نے تعلیم بھی آگے بڑھنا ہے اچھنا چاہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اسلامی اقارج میں آکر خاصلہ پر ایک سپیشل مطلب ہے تعلیمی ویدان ہے ان کی باقاعدہ ہے پوری پلان موجود ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل وہ اس بات کے پڑے حامیت ہے کہ خالص بیئے کرنا کافی نہیں آپ کو ہنرمندی کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے ہنرمند بڑھنا چاہیے چاہیے ان کی اس معاملے میں بلکہ ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں آپ نے بلے اچھی بات کیا ہے پاکستان بننے کے بعد ایک بڑا انتشار تھا تو انہوں نے سب سے پہلی جو استعمال کیا ہے وہ تعلیم کے بارے میں اسلامی کارج میں کیا ہے پاکستان کی تعلیم کیا ہے اور لڑکوں کو والدین کو امادہ کیا ہے بچوں کو تعلیمی درست گام ہوگے جو پاکستان کو آپ نے آگے بڑھانے ہے پہلی کارجازوں نے پہلی کانفرنس کیا ہے پہلی کانفرنس لاہور میں تعلیمی کانفرنس کیا ہے کہ کارجازوں نے تعلیم پر بڑا زور تھی تعلیم پر زور تھی پہلی کانفرنس کی تعلیم پر اگر جو زمانے میں سیاسی کانفرنس کی بڑھے ہوئی ہیں اس کانفرنس کے پورا احوال موجود ہیں ان کی تقریر موجود ہیں تقریریں موجود ہیں اور لوگ جو اس میں شامل ہو موجود ہیں انہوں نے خاص طرح پر ایک لمبی لسٹ دیتے ٹیکنیکل تعلیم کا بارے میں کہ آپ نے تعلیم ہنرمند بننا ہے آپ نے یعنی میز تعلیم آسل نہیں کرنی بلکہ ہر قسم کا ہنر اختیار کرنا ہے اچھا صاحب اتنی خوبصورت تاریخ اور تحریک پاکستان اس سے بے بہرا ہے ہماری نیو جنریشن اور وہ اس پر توجہ نہیں دے رہی اس کی وجہ کیا ہے آخر کیوں بے بہرا ہے اور کن چیزوں پر اقدامات کرنے کے سب ضرورت ہے کن کوشوں پر میرے خواہر میں آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ تعلیم کے تقاضی جب تک پورا نہیں ہوگیا یہ تعلیم نہیں ہے بات یہ ہے کہ اتنے کافی ہیں کہ آپ چند تاریخیں لکھ لیتی ہیں ہمارے سکولوں اور کالجوں میں اس کی باقیت ایک نساب ہونا چاہیے جیسے کہ مثلا امریکہ میں امریکہ کے بارے میں بچوں کو شروع سے پتاتے ہیں اس کی انڈیپینڈنس بارے کے بارے ہمارے جو نساب ہیں ان میں تاریخ پاکستان کے بارے میں چیزیں شامل ہونا چاہیے کیونکہ تاریخ کے بارے میں مواد بہتہا شای ہے ان کے سائنٹیفی کلی اعلیت نہیں کیا گیا پہت سے ان لوگوں نے جو لکھنے والے ہیں تو عام تاریخی شکل میں لکھا لے کہ نساب کا حصہ ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغایر آپ پاکستان کی اہمیت اور جذبہ پیدا نہیں کر سکیں اگر بچوں میں پاکستان زندہ بات کی نویرہ لگتے ہیں تو وہ فطری طور پر لگتے ہیں ملک کے ساتھ ان کو بتانے کے جلدہ ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے پاس حاصل جا گیا پاکستان کے انتے وسائل کتنے ہیں کدری وسائل کتنے ہیں آگے بڑھنے کتنے ہیں طبعہ نائیاں موجود ہیں آج کل کوئی سیصلے میں پیش رفت ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو وسائل بھی بہت دیا اللہ تعالیٰ نے اور تعلیم کے مدہ میں آگے بننے کے چانسیں دیئے ہیں اور ایک بات جس نے آم لوگوں کو لوگوں کو آمدہ خواروں میں کم لکھتے ہیں جسے متاثر کیا ہے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے نہ یہاں سائنس کی تعلیم ہے یا نہ بہت سائنس دار پاہ جاتے ہیں لیکن جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستانی ہیں آپ ایک ایڈکیشنسٹ میں ہیں ویس سانسکلر بھی رہے تو آپ نے اپنے دور میں اس وقت پنجاب انیورسٹی میں اس حوالے سے طریقے پاکستان کے حوالے سے پنجاب انیورسٹی میں پاکستان سٹیڈیز کے جو خاص طور پر کپٹرز ہیں پنجاب سٹیڈیز کے اوپر کام کرایا کتابیں شاہر کی یعنی پاکستان سٹیڈیز کو فروغ دینے کے لیے اس کو ہم نے باقیادہ نساب کا حصہ بنایا بی اے کے نساب کا حصہ بن گیا وہ آج بھی 45 مارکس کیتا ہی ہے آج بھی آج بھی اسکونی مارکس کا ہے جو پہلے تھا پچاس نمبر کا میرے خواہ پاکستان تاریخ جا ہے وہ ہمارے نساب کا بہت سے حصہ تو بن گئی ہے اس کو الگ سبجکٹ بنا دیا جائے تاریخ پاکستان کا ہاں پاکستان ایک الگ سبجکٹ ہے پاکستان سٹیڈیز کا امی ہے پاکستان سٹیڈیز بی اے میں ایک ام سبجکٹ ہے لیکن جتنی تبجھو کرنی چاہیے نا سچی اتنی کتابیں بہت سے لگی گئی ہیں ان کو ساوٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کام کی چیزیں نکالیں اسے ایک سائنٹیفک بیس دیں جیسے امریکہ کی تاریخی ازادی جیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم ان کے سائنٹیفک انداز جائے ہمارے ہاں چپٹرز موجود ہیں کھرے میں انہیں سرے بھائی بنائے ہوئے ہیں ارگنائیزڈ انداز سے قوم کو آزادی کی امیت کے بارے میں نہیں بتایا جائے اچھا نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کیونکہ آپ نے تاریخ پاکستان میں بھی رول پلے کیا پہلی بات جا ہے کہ آج کل کے نوجوان دن میں دن آگے سے زیادہ میرے خواب میں سمجھدار ہو رہے ہیں پہلے میں نوجوانوں سے ملتا تھا جامدار پر وہ مدد کرسائز بات کرتے تھے پریشان ہوتے تھے جگڑے میں ہوتے جگڑے کے موڈ میں آج کل کے نوجوان آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز میں سوشلائز کریں تاکہ ہماری آگے کیریئر بنیں ہمیں جابز اچھی میرے ہیں ہم آگے بڑھیں اور ان کے ایک بہت بڑا رجحان ہے پاکستان کی طلبہ میں میں نے بہت سے کالجوں میں بہت چھو میں دیکھا ہے کراچی میں دیکھا ہے کنمانباد میں دیکھا ہے حتی کتشابر میں دیکھا ہے ان تمام دنوں پر ہمیں موقع ملتا رہا ہے اور ان کے اندر ایک بڑی تمنا ہے پاکستان کے بارے میں معلومات میں بلیں اور پاکستان ان کو انکا ہنمبرد بنا ہے ٹرینڈ بنا ہے میں آرڈنری بی ایم کی تاریمیاں دے پروفیشنل تاریم کی بارے ڈیمان ہے اور میں سمجھتا ہے کہ ایک ہیلڈی ٹرنڈ ہے لیکن ہمارے تاریمی ادارے اس طرح توجہوں نہیں دے رہے ایک تو ہمارے جو ایجوکرین کے فانڈ ہیں باہت دیویا تمام شبوں کو دیکھیں جو تاریمی بجٹ ہوتے ہیں بہت ہورے بجٹ ہیں عام طور پر تاریم کے بہتروں کو بناتے ہیں جو تاریم کے لوگ نہیں ہوتے یعنی نو جوانوں کو تاریم پر تاریم پر تاریم چاہیے میں کوئی آن نصر یہ نکتہ دیں نہیں کر رہا تاریم کو ایک سب سے ٹاپ اگر پوزیشن دینی چاہیے تاریم کو تاریم کو تاریم کے دو حصے ہیں ایک دو ہے ہماری ہسٹاریکل تاریم پاکستان کی ہسٹری بغیرہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ان کو ہنرمن کر رہا ہے تاریم یہ دونوں چیز ہیں ہمارے ہمارے تاریمی نظام جائے سب سے زیادہ توجہ چاہتا ہے میرے خواہد میں ہمارے سیاسدانوں تمام پارڈنوں میں سیاسدان ہیں میں تو دیکھتا رہتا ہوں اس طرح تو جو نہیں دیتے اپنی سیاسی بات زیادہ کرتے ہیں مگر تاریم کی طرح توجہ چاہتا ہے بہت شکریہ سناب اس کا جناب بڑے ضرور تھا اور آپ نے سوال کر دیا یہ بڑا بیسک خوال ہے مجھے خوش ہے کہ آپ نے تاریم کا سوال کی ساتھ